اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ سورہ مبارک الحمد سے متعلق مختصر سے گفتگو پچھلے درس میں ہماری ہو چکی تھی اور ہم نے سورہ حمد کے متعلق دو آیتوں کے اوپر گفتگو کی تھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ نکات تفسیر کے متعلق پیش کیے تھے احمد کے ظہور اور نرٹیاسیس کے جانب سے یہ تیسرہ ہفتہ ہے اور اس تیسرے ہفتے میں آج تفسیر کے متعلق ہمارا پہلا درس ہے اور اس درس میں انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ سورہ حمد کو مکمل دور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے ابتداء میں گزارش یہ ہے کہ آپ قلم اور قاوض لے کے بیٹھے ہیں اور اہم نکات کو آپ نوٹ کریں لکھیں اور اگر کسی نکتے کے متعلق کسی بات کے متعلق سوال ہو اسے نوٹ کریں اور آپ وہ ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اس سوال کا جواب دے سکیں دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ایکٹیوٹی اور جو چیزیں رکھی گئی ہیں اس گروپ میں ان کلاسیس میں ان ایکٹیوٹی کو انجان دیں تاکہ آپ کی اور ہماری اہمیت ان کلاسیس میں بنی رہے سورہ حمد سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے انشاءاللہ اور سورہ حمد ایک ایسا موجیس نمہ سورہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کی بہت سی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور بہت سے ایسے عمل بتائے گئے ہیں جس میں سورہ حمد پڑھنے کے لیے ہم سے گزارش کی گئی ہے اور ان عمل کے لیے ان کاموں کے لیے سورہ حمد کو الگ الگ طریقوں سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے مثلا اگر اولاد کے لیے وظیفہ ہمیں پڑھنا ہے صاحب اولاد ہونے کے لیے تو سورہ حمد کس طریقے سے پڑھا جائے اگر خیر و برکت کے لیے پڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھا جائے اگر مریض کی شفایابی کے لیے بڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھا جائے یہ سب سورہ حند کے معجزات ہیں جو انشاءاللہ درس کے درمیان میں میں اپنی خدمت میں کہیں بیان کر دوں گا یہ سورہ حند بڑا عظیم سورہ ہے یہاں تک اس کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر مردے پر پڑھ دیا جائے تو مردے میں جان آ جائے گی یہ واقعہ سورہ حند بڑا عظیم سورہ ہے ہم نے الحند کے متعلق گفتگو کی تھی کہ الحند کا مطلب کیا ہے حند مدھ اور شکر میں فرق کیا ہے یہ گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی ہم نے لفظ اللہ پر گفتگو کی تھی کہ اللہ کیوں کہتے ہیں اور فقط یہاں اللہ ہی کیوں آیا ہے کوئی اور صفت کیوں نہیں آئی ہے ہم نے رب العالمین پر گفتگو کی تھی کہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے اور رحمان اور رحیم کے فرق کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی اب سورہ آگے بڑھتا یعنی ہم نے خدا کی تعریف کی خدا کو پہچان لیا خدا کی صفات کو بھی پہچان لیا اب ہم ابتداء سے اپنی انتہا کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں ایک انسان پہلے ابتداء دیکھتا ہے پھر انتہا دیکھتا ہے ابتداء یعنی پروردگار کی معرفت انتہا روز قیامت اب ہم انتہا کی جانب آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مالک یومدین مالک یومدین یعنی پروردگار مالک ہے روز جزا کا پروردگار مالک ہے روز قیامت کا اگر ہم اس آیت کی بارے میں گفتگو کریں تو یہاں لفظ مالک جو آیا ہے ہم اور آپ سمجھتے ہیں ہماری زبان میں بھی لفظ مالک کا استعمال بہت عام ہے مالک یعنی میرے پاس فلا چیز ہے یعنی میں فلا چیز کا مالک ہوں اس چیز پر میرا اختیار ہے وہ چیز میرے قبضے میں ہے یعنی میرے ہاتھ میں اگر ایک قلم ہے میرے ہاتھ میں اگر ایک موبائل ہے میں اس موبائل کا مالک ہوں وہ موبائل میرے قبضے میں ہے یہ ہے مالکیت لیکن مالکیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک مالکیت حقیقی ہوتی ہے اور ایک مالکیت اعتباری ہوتی ہے مالکیت اعتباری یعنی فقط تھوڑے وقت کے لیے آپ کو یہ مالکیت دی گئی ہے پھر بعد میں آپ سے یہ مالقیت سلب کر لی جائے گی مالقیت حقیقی یعنی آپ حقیقت میں اس کے مالک ہیں اور کبھی یہ مالقیت آپ سے سلب نہیں کی جا سکتی انسان کے بعد دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان اگر ان چیزوں کا خود کو مالک سمجھتا ہے تو یہ مالقیت انسان کی حقیقی نہیں ہے یہ مالقیت اعتباری ہے انسان اپنے گھر کا مالک ہے حقیقی نہیں اعتباری مالک ہے انسان اپنی زمین کا اپنے باغ کا مالک ہے اپنی گاڑی کا اپنی پروپیٹی کا مالک ہے اپنے مال کا مالک ہے حقیقی مالک نہیں اعتباری مالک ہے حقیقی مالک پروردگار ہے ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے ہر چیز اس کی ملکیت ہے کیونکہ اس نے پیدا کی ہے دنیا میں فساد اور یہ جو ترہ ترہ کے جرم ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں اگر انسان سمجھ لے کہ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں کسی بھی چیز کے یہ چیز اعتباری ہے ہمیں تھوڑے وقت کے لیے ملی ہے پھر ہمیں اسے چھوڑ کر چلا جانا ہے تو انسان رہے راست پر آ جائے گا لہذا حقیقی مالک فقط اور فقط پروردگار ہے تو یہاں مالک کی ہم نے دو کچھ میں آپ کی خدمت میں مالکیت حقیقی اور مالکیت اعتباری اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال مالکی یوم الدین کا مطلب ہے پروردگار مالک ہے یوم الدین یعنی روز قیامت کا علماء نے یوم الدین قیامت کے ایک نام ذکر کیا یعنی قیامت کے بہت سے نام ہیں ان ناموں میں سے قیامت کا ایک نام یوم الدین ہے یوم الدین دین کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلا سوال دین کسے کہتے ہیں تفسیر نور میں آیت اللہ شیخ موزن قراتی سب سے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دین کیا ہے آیت اللہ موزن قراتی کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی دین آیا ہے تین معنوں میں ان کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں دین تین معنوں میں استعمال ہوا ہے سب سے پہلے دین آئین اور دستور کے متعلق استعمال ہوا ہے یعنی کہیں کہیں جہاں دین آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے آئین دستور اور ربش اس کو دین کہتے ہیں مثال سورہ آل عمران آیت نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دِينَ اندللہِ الاسلام یعنی اگر کوئی شریعت اگر کوئی آئین خدا کے نزدیک ہے اگر کوئی دستور اگر کوئی راستہ خدا کے نزدیک ہے تو اسلام کا راستہ ہے پہلا استعمال دین کے معنی کا قرآن مجید میں راہ اور ربش پہلا معنی یعنی دستور قوانین یہ پہلا معنی ہے دوسرا معنی اطاعت اطاعت بھی دین کا دوسرا معنی استعمال ہوا ہے جیسے سورہ زمر میں آیت نمبر تین میں استعمال کیا ہے لِلَّهِ الدِّینُ الخالِص یعنی اطاعت خالص پروردگار کے لئے ہے دوسرا معنی اطاعت کا اور تیسرا معنی جو دین کا استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ ہے جزا تیسرا معنی جزا کا استعمال ہوا ہے یعنی پہلا معنی دین کا کیا ہے شریعت قوانین دوسرا معنی اطاعت تیسرا معنی جزا اور یہ تیسرا مانہ اسی سورہ ہند کی آیت نمبر چار سے لیے گیا ہے مالکی یوم الدین یعنی پروردگار مالک ہے روز جزا کا ایک اشکال ایک اعتراض جو ہمارے ذہن میں اس آیت کو پڑھ کر آ سکتا ہے وہ کیا کہ اللہ کو ہم نے کہا ہے اس سورہ میں پروردگار مالک ہے مالکی یوم الدین روز قیامت کا مالک ہے روز جزا کا مالک ہے تو کیا اللہ اس دنیا کا مالک نہیں ہے یہ اشکال ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ مالک دنیا بھی ہے مالک آخرت بھی ہے لیکن ہم اس سورہ میں کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین وہ روز قیامت کا مالک ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے مالک کی دنیا اس کو نہیں کہا ہے اس سورہ میں علماء اس کی بہت وجوہات بیان کرتے ہیں سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے جو علماء تفصیل میں بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ مالک تو اس دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے لیکن جو اس کی مالکیت کا اظہار ہوگا مکمل صورت پر اس کی مالکیت کا اظہار روز آخرت میں ہوگا دنیا میں بہت سے لوگ اس کی مالکیت کا انکار کیے بیٹھے ہیں اپنا مالک نہیں سمجھتے اس کو دنیا کا مالک نہیں سمجھتے اس کو لیکن جب تھکھار کے اس کی بارگاہ میں روز قیامت میں حاضر کیا جائے گا تو ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ آج خدا ہی ہمارا مالک ہے یعنی اس دن کوئی نہیں ہوگا کہ جو خدا کی مالکیت سے انکار کرتا ہوا نظر آئے یہ ایک وجہ ہے یعنی مالکیت پروردگار روز قیامت میں جو بیان کی جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مالکیہ کلیہ بیان کیا جارہا ہے یعنی آخرت کے ذریعے سے دنیا میں بھی کہ جب وہاں پر اس کی مالکیت ظاہر ہوگی اس کا مطلب دنیا میں بھی اس کی مالکیت ہے اگر دنیا میں وہ مالک نہ ہوتا تو روز قیامت میں وہ کیوں بھولاتا اصلاً لوگ کیوں جاتے روز قیامت میں اس کی مالکیت میں کہ آج تو مالک ہے مگر دنیا میں تو تو مالک تھا ہی نہیں اور ہمارا حساب و کتاب دنیا سے متعلق ہے لہٰذا اظہار جو مالکیت کا خدا کی ہے وہ روز قیامت میں ہے لہذا اس لئے ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں اور مالک یوم الدین میں اس کی دنیا کی بھی مالکیت کا اظہار ہے اور آخرت کی بھی مالکیت کا اظہار ہے تو یہ ایک اشکال اس کا ہم نے آقل ختمت میں جواب عرف کی حدر سوال کیا جائے کہ مالک یوم الدین کیوں کہا گیا مالک یوم الدین کیوں نہیں کہا گیا تو اس کا جواب اپنی خدمت میں آپ پیش کیا جا چکے ہیں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں آخرت کا انکار کرتے ہیں اور بالکل بھی قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے یعنی ایک اچھے خاصی تعداد دنیا میں ایسی ہے کہ جو کہتی ہے کہ قیامت کبھی آئے گی ہی نہیں یہ ایک ایسا سپنا ہے کہ جو کبھی سچ نہیں ہوگا یہ ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہم نے آئندہ کو دیکھا نہیں ہے تو کسے پتا ہے قیامت آئے گی لہذا کوئی قیامت نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جنت جہنم میں جو ہمارے سامنے ہیں وہی سچ ہے لہذا اس دور میں بھی رسول کے دور میں بھی اچھے خاصی تعداد تھی کہ جو روز جزا کا روز قیامت کا انکار کرتے تھے لہذا اس کیا اعتراض کا جواب بھی ہے یہ کہ تمہارا عقیدہ روز قیامت پر نہیں ہے وہ روز قیامت کا بھی مالک ہے سورہ یاسین کی تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ سورہ یاسین کی تفسیر میں ایک شخص جو ہے وہ ایک ہڈی کو ہاتھوں پر اٹھاتا ہے مَيُحْيِي الْإِزَامَ فَهِيَ رَمِيمِ اور اس کو مسل کے کہتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا کہ جو پوڈر بن چکی ہے یعنی جو اس قدر بوسیدہ ہو چکی ہے ہڈی کے اگر ہاتھ میں لیا جائے تو چورا چورا ہو جائے سورہ یاسین کی آیت میں ہے یعنی ابھی سے کون زندہ کرے گا تو اس میں جواب خدا بند عالم نے ایک عقلی جواب دیا ہے وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندگی دی تھی یعنی ابھی تو یہ پہلے زندہ تھا تب ہی مرا ہے پہلے جب زندگی اسے دی تھی تو کس نے دی تھی تب بھی خدا نے دی تھی لہٰذا اب بھی اس کو زندگی مرنے کے بعد روز قیامت میں جو دے گا وہ پروردگار ہوگا لہذا یہ مشرقین و کافرین کے روز قیامت کی عقیدے کا جواب بھی ہے کہ یہاں پر مالک یوم الدین کا اعتراف کیا جائے یہاں پر اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں مالک یوم الدین ہم نے خدا کے بارے میں یہاں تک خدا کی صفات کو پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک خدا کی صفات تمام ہو گئی خدا کو ہم نے پہچان لیا خدا کو جب ہم نے پہچان لیا خدا کی شناخت ہمیں ہو گئی خدا کی معرفت ہمیں ہو گئی اب ہم نے ایک نیا موضوع شروع کیا ایک نیا پیرگراف اس سورے میں شروع ہوا اییاک نعبدو اییاک نستعین پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں یعنی ہم تجھے جب پہچان چکے ہیں کہ تُو پروردگار ہے عالمین کا حمد بھی تیرے لیے ہے تعریفیں بھی تیرے لیے ہے شکر بھی تیرے لیے ہے ہم پہچان چکے تو رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں ہم پہچان چکے تو اس دنیا کا بھی مالک ہے آخرت کا بھی مالک ہے اب ہم اپنے آجزی کا اقرار کر رہے ہیں اور ہم تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ ہم عبادت بھی تیرے ہی لیے انجام دیں گے اور مدد بھی تجھ سے ہی تلق کریں گے اییاک نعبدو و اییاک نستعین یہاں بہت خوبصورت تفسیر اس آیت کی بہت خوبصورت تفسیر ہے اگر ہم اس آیت کی تفسیر کو پڑھنا چاہیں سب سے پہلے انسان کا وظیفہ خدا کو پہچاننے کے بعد عبادت ہے اگر انسان نے خدا کو پہچان لیا ہے تو اب اس کو کیا کرنا ہے بس خدا کو پہچان لیا ہے یوں ہی زندگی گزارے نہیں خدا کو پہچان لیا ہے اب اس کی عبادت کرے یعنی مالکی یوم الدین کے بعد مستقیم سیدھے ڈائریکٹ ہم آئے ہیں یاک نعبود عبادت پر یعنی معرفت اگر ہو گئی خدا کی تو اب عبادت انجام دینی ہوگی عبودیت کی منزل میں آنا پڑے گا عبد خود کو کہلوانا پڑے گا یعنی بندہ بننا ہوگا خدا کا یاک نعبودو اب ہم اس پہ ایک ایک صرف اور نہو کے قائدے کو ہم کی خدمت میں بیان کرتے ہیں فائل فیل اور مفغول ایک ہوتا ہے کام ایک ہوتا ہے کام کو کرنے والا ایک ہوتا ہے کام جس کے اوپر انجام دیا جائے وہ ہے مفغول یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو مفغول جو ہے مقدم ہو گیا ہے یاک نعبود ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں دیکھیں نعبودو فیل اور فائل نعبودو فیل اور فائل یاک مفغول اور اس کا مقدم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کلمہ حاصل ہو گیا یہاں حاصل ہے یہاں پر مفغول فائل پر مقدم ہو جائے وہاں بات حاصل ہو جاتی ہے یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ نعبودو کا نعبودو کا یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی معنی تو وہی دے گا نعبودو کا وہی معنی دے گا جو ایہا کا نعبود دے رہا ہے لیکن نعبودو کا اور ایہا کا نعبود کے معنی میں بہت بنیادی فرق ہوگا وہ کیا نعبودو کا میں گنجائش ہوگی کہیں نہ کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مگر کبھی کبھی کرتے ہیں کبھی کبھی نہیں بھی کرتے ہیں لیکن جب ایا کا پہلے آ جائے گا مفعول مقدم ہو جائے گا مفعول پہلے آئے گا یہ جملہ حسر ہو جائے گا فقط اور فقط جب بھی عبادت کی ہے تیری کی ہے تیرے علاقہ کسی اور کی عبادت ہی نہیں کرتے یعنی توحید خالص عبادت خالص تیرے لیے انجام دیتے ہیں یعنی جب مفعول مقدم ہوگا تو کلمہ حسر ہو جائے گا جملہ حسر ہو جائے گا اور بلکل بھی گنجائش نہیں بچے گی کسی اور کے لیے اس میں تو یہ ایک نقطہ ہے جو گرامت سے متعلق ہے اور بھی گرامت سے متعلق ہے اور یہ بھی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ رائے کا مفہوم عبادت کیا ہے عبادت نماز و روزے کو نہیں کہا جاتا نماز و روزے عبادت کا جز ہے عبادت یعنی کلن خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا خدا کے دستور کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور خدا ہی بن کے اپنی زندگی کو گزارنا جیسے کہا گیا ہے کہ انسان اور جنات کو عبادت کیلئے پیدا کیا گیا یعنی انسان ہر وہ کام انجام دے کہ جو خدا کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے اور ہر اس کام سے پرہیز کرے کہ جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے یہ مفہوم عبادت ہے اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرے اپنا کوئی اختیار نہیں ہے جو خدا نے کہہ دیا وہی کرنا ہے جس سے خدا نے روک دیا اس سے رک جانا ہے لہٰذا پہلا تقاضہ اس کے بعد ہمیں انجام کیا یہاں پر ایک اعتراض اور کیا جا سکتا ہے اس اعتراض کو بھی پہلے بیان کر دیا جائے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم کہہ چکے ایاک نستائین ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو پھر ہم جو یہ یعالی مدد کہتے ہیں یعالی مدد کہتے ہیں یعالی مدد کہتے ہیں کیا یہ شرک ہے کیونکہ ہم نے تو سورہ حمد میں کہہ دیا یعالی مدد تو تجھ سے ہی چاہتے ہیں عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں تو ہم یعالی مدد کیوں کہتے ہیں یہ ہم پر بہت اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب جو علماء دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم یعالی مدد کبھی بھی خدا کی مدد کا انکار کرتے ہوئے نہیں کہتے ہیں ہم کبھی بھی یعالی مدد خدا کے مقابلے میں نہیں کہتے تھے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ پروردگار ہماری مدد نہیں کر رہا اسی لیے یعالی مدد اے علی آپ ہماری مدد کیجئے نہیں ہم ہمیشہ خدا کا ایک بندہ مان کر علی کو مدد کے لئے پکارتے ہیں یا علی مدد یعنی پروردگارِ عالم نے اللہ نے خداِ متعال نے مولاِ کائنات حضرتِ علی علیہ السلام کو ہمارے لئے وسیلہ قرار دیا ہے ہمارے لئے وسیلہ قرار دیا ہے ہمیں علی اگر ہماری مدد کریں گے تو مدد دراصل خدایی مدد ہوگی کسی اور کی طرف سے نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے بندے ہیں علی ہم علی کو خدا کے مقابلے میں نہیں پکار رہے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ اگر کوئی خدا کے مقابلے میں پکارتا ہے یقیناً شرک کرتا ہے لیکن ہم علی کو خدا کے مقابلے میں نہیں پکارتے ہیں ہم علی کو خدا کا بندہ سمجھتے ہوئے پکارتے ہیں اور یہ شرک نہیں ہے یہ ہم علی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو اگر یہ اعتراض ہو تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہم علی کو خدا کے مقابلے میں نہیں پکارتے بلکہ ہم علی کو ایسی مدد کہ جو خدا کی جانب سے آئی یہاں سے جب رسول خدا نے جنگوں میں مدد کی ضرورت پڑھی ہے خدا سے مدد مانگئے تو اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں تو آیا وہ فرشتے اگر رسول کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد لینا شرک ہے کفر ہے کیوں؟ کیونکہ مدد تو خدا ہی سے چاہتے ہیں نہیں خدا سے مدد چاہیتی خدا نے فرشتوں کو معین کیا مدد کے لیے رسول کی جنگ میں فرشتے آئے لہٰذا اسی طریقے سے خدا نے مولا کائنات کو اگر معین کیا مدد کے لیے تو ہم اگر خدا کی مدد سمجھتے ہوئے علی کو پکار رہے ہیں تو یقین ہے یہ شرک نہیں ہے اور پہلا تقاضہ اب اس سورہ حمد میں جو ایک اکلوتی دعا ہے سورہ حمد میں اکلوتی دعا اب تک ہم نے جتنی بھی چیزیں سورہ حمد میں پڑھی ہیں خدا کی بارے میں پڑھا روز قیامت کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد میں اپنے بارے میں بیان کیا ہم کیا کرتے ہیں ہمارے دو کام ہیں عبادت کرنا تیری عبادت کرنا مدد چاہنا تجھ سے مدد چاہنا ہم زندگی میں تیری مدد کے بینہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے ہیں یادہ تیری مدد کے محتاج ہم ہیں روز اول سے تیری مدد کے محتاج ہیں روز اول میں اس دنیا میں نہ آباتے اگر تو مدد نہ کرتا تُو نے ہمارے لیے ہر جگہ پر آثار فراہم کیے ہر جگہ پر ہمارے لیے فیسیلٹیز رکھی تاکہ ہم زندگی گزار سکے تیری مدد کے ہم ہر لمحہ محتاج ہیں اب ہماری ایک اکلوتی دعا اس سورہ حمد میں ہے ہدایت کی دعا اہدن السراط المستقیم پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر ہماری ہدایت کر یا پھر سیدھے راستے کی جانب ہمیں ثابت قدم فرما بہت کنفیوزن رہتی ہے اس آیت کی تفسیر میں لوگوں کو اس آیت کے ترجمے میں کہ اس کا ترجمہ یا سیدھے راستے پر ہمارے ہدایت کر یہ کریں یا سیدھے راستے پر ہماری رہنمائی فرما یعنی ہمارے سیدھے راستے پر باقی رکھ یہ ترجمہ کریں دونوں ترجمے درست ہیں دونوں ترجمے درست ہیں یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں سیدھے راستے پر ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے تو یہ بھی درست ہے اس ترجمہ کیوں کیونکہ اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر قائم ہیں اگر ہم اسلام قبول کر چکے مومن بن چکے البتہ اس کے لیے کہ جو دستورات الہی پر عمل پیرا ہو جو خدا کا مطی اور عبادت گزار بندہ ہو ورنہ اگر کوئی خدا کا خدا کا عبادت گزار بندہ نہ ہو جو خدا کی اتعاب نہ کرتا ہو گناہوں میں زندگی سرف کرتا ہو اور وہ یہ کہا ہے کہ میں تو سرات مستقیم پر گامزر ہوں یہ اثراً بہت بڑا اشتباہ ہے گامزر اس وقت ہوگا وہ انسان کہ جب خدا کے دستوروں پر عمل کرے گا خدا کی قوانین پر عمل کرے گا لہٰذا اگر کوئی خدا کی قوانین پر عمل کرتا ہے سیدھے راستے پر آ چکا ہے تو دعا کیوں کرے وہ دعا کیوں کرے دعا اس لیے کرے کہ سیدھے راستے پر آنے کے بعد میں بھٹکنے کے اور منحرف ہونے کے چانسز بہت زیادہ موجود ہیں لہذا کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں کہیں ہم بھٹک نہ جائیں لہذا دعا کر رہے ہیں کہ پرورتگاہ سیدھے راستے پر قائم رکھ آخری وقت تک قائم رکھ سرات مستقیم یعنی سیدھے راستے پر ہمیں گامزن رکھ یہ پہلے سوال کا اور اشکال کا جواب ایک اور سوال یہ ہاں پر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ان سوالوں کو غور سے آپ سنیئے اور نوٹ کیجئے کیونکہ یہی سوال ہو سکتا ہے آپ سے ہفتے کے آخر میں پوچھے بھی جائیں اور آپ کے کام آئیں یہ سوال بہت ضروری ہیں ہم کہتے ہیں سورہ ہم جب پڑھتے ہیں تو پرورتگار ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ کیونکہ ہمارے لئے احتمال ہے ہم راستے سے بھٹک سکتے ہیں اگر امامی سورہ کو پڑھتے ہوں گے یا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کو پڑھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے یعنی وہ یہ کہتے ہوں گے پرورتگار ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ کیوں کیونکہ بھٹکنے کے چانسز ہیں ماذا اللہ ہمارے لئے بھٹکنے کے چانسز لیکن اگر رسولی سورہ کو پڑھے اگر امامی سورہ کو پڑھے تو کیا سوال یہ ہوگا کہ کیا امام اور رسول کے لئے بھی راستے منحارف ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں اگر ہیں تو پھر ان کے عصمت پہ خطرہ آ جائے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر اہدن سرات المستقیم ان کے لئے کیا مطلب رکھتا ہے اس کا علماء خوبصورت جواب دیتے ہیں وہ جواب یہ ہے کہ اس راستے پر قائم رہنے کے بھی مراتب ہیں اور مراحل ہیں ہر کسی کا رتبہ اس راستے پر سرات المستقیم پر الگ الگ ہے ہمیں قائم رکھ سرات المستقیم پر اور قائم رکھنے کے بعد میں رتبوں میں بھی اضافہ فرما یعنی جب سرات المستقیم پر ہم گامزن ہو چکے ہیں اب جتنے اتحاد کرتے جائیں گے اتنے ہمارے رتبے بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں گے لہٰذا یہ جب رسول خدا سورے کو پڑھتے ہیں وہاں رتبوں اور مراحل کی بلندی مرات ہیں یعنی اور بلندی پروردگار ان کو اور بلند مقام عطا کرتا ہے بالکل بے آئینے ہی مثال یہاں پر سلوات کی ہے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد پروردگار درود بھیج محمد اور ان کی حال پر رحمت بھیج کیا مثلاً اگر ہم درود نہ بھیجیں ان کے درجات میں اضافہ نہیں ہوگا نہیں ان کے درجات بلند ہیں مگر اور بلند ہوتے چلے جائیں گے لہٰذا اگر یہ امام یا رسول سورے کو پڑھے اور اس آیت کو پڑھے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ماذا اللہ ان کے بھٹکنے کے چانسے سے نہیں بلکہ وہ اس سورے کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے مراتب میں ان کے مراتب میں ان کے رتبوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں پر ہم مولا علی علیہ السلام کا ایک قول بیان کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم کے متعلق حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہدن السراط المستقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے ہمیں ماضی میں تو نے ہدایت کی کہ ہم عبادت کر سکیں تیری آئندہ اور مستقبل میں ہمیں اسی طریقے سے توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں یہ حضرت علیہ السلام کا قول ہے سراط المستقیم سے مراد کیا ہے سراط المستقیم کا مطلب کیا ہے ہمیں سیدھے راستے پر گام ذرنا اس کا مطلب کیا ہے اور ہمیں لکھتے ہیں کہ کسی آلیم نے لکھا کہ سراط المستقیم یعنی دستور خدا دستور خدا پر عمل کرنا یعنی سراط المستقیم اور سیدھے راستے پر چلنا سراط المستقیم یعنی قرآن قرآن پر عمل کرنا یعنی سیدھے راستے پر چلنا تیسرا سراط المستقیم یعنی دین اسلام اسلام کے راستے پر چلنا سراط المستقیم چوتھا سراط المستقیم یعنی امام کا راستہ یعنی اپنے وقت کے امام کے راستے پر چلنا یعنی سراط المستقیم مختلف ترجمہ اور مختلف زاویے بیان کیے گئے ہیں امام سادق علیہ السلام آئیہ میں ولادت ہے حضرت امام سادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سرات مستقیم امام کی شناخت اور امام کا راستہ ہے امام کی شناخت اور امام کا راستہ سرات مستقیم ہے دوسری حدیث میں امام سادق فرماتے ہیں سرات مستقیم ہم سرات مستقیم ہیں نحنو سرات مستقیم ہم لوگ سرات مستقیم ہیں اور تیسری حدیث میں امام سعید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کا راستہ سرات مستقیم ہے اگر ہم کسی بھی تفسیر کو لے لیں اگر ہم کسی بھی ضعبیے کو لے لیں تو ایک ہی جانب سب لوڑتے ہیں یعنی اماموں کا بھی راستہ وہی ہے خدا کا دستور بھی وہی ہے قرآن کا حکم بھی وہی ہے اور اسلام کا حکم بھی وہی ہے یعنی سرات مستقیم ایک تفسیر ہے لیکن الگ الگ زعبیوں سے اسے بیان کیا گیا ہے چاہے آپ سرات مستقیم کا معنی یعنی قرآن کا راستہ سمجھ لیجئے چاہے آپ سرات مستقیم کا معنی اسلام کا راستہ اور چاہے سرات مستقیم کا معنی مولا علی کا راستہ یا آئیمائی معصومین کا راستہ ایک راستہ ہے اور اس پر ہمیں چلنا ہے لہذا ایک سے زیادہ راستے بیان نہیں کیے گئے ہیں ایک سے زیادہ راستے نہیں ہیں اہدنا سرات المستقیم تک ہماری تفسیر مکمل ہوئی اور ہم نے جو ابتدا میں آپ کی خدمت پر پیش کیا تھا سورہ حمد کو پڑھنے کے مطالب کچھ باتیں واقعاً موجزہ ہے سورہ حمد اپنے اندر ہم الگ الگ طریقوں سے اسے الگ الگ دنیا کے کاموں کے لیے پڑھ سکتے ہیں روایات وارد ہوئی ہیں اس زمرے میں مثلاً کہیں روایت میں امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر بیمار ہو کوئی تو سورہ حمد دس مرتبہ پانی پر پڑھ کر اس بیمار کو بلایا جائے تاکہ اس کو شفا ہو جائے یا پھر فرماتے ہیں بخار کے لیے سورہ حمد کو پڑھا جائے یعنی کسی کو اگر بخار ہو سورہ حمد کو مثلاً چالیس مرتبہ بخار کے لیے پانی پر پڑھا جائے اور اس پانی کو مریض کے موپر یا مریض کے بدن پر چھڑکا جائے اسے بخار سے نجات حاصل ہوگی آنکھوں کی روشنی کے لیے مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے دس مرتبہ سورہ حمد پڑھیں پہنے کی پہلی تاریخ کو آنکھوں کی روشنی کے لیے یہ مفید ہے اسی طریقے سے گھر میں خیر و برکت کے لیے رسول خدا سے مروی ہے کہ جب بھی رسول اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سورہ حمد سورہ حمد کی تلاوت فرماتے تھے الحمدللہ کی تلاوت کرتے تھے یا اگر خیر و برکت کر چاہئے سورہ حمد کی تلاوت گھر میں زیادہ سے زیادہ اور سب سے اہم مسئلہ صاحبِ اولاد ہونے کے لیے اگر پروردگارِ عالم نے کسی کو اولاد جیسی نعمت نہیں نصیب کی تو سب سے پہلے مسئلہتِ پروردگار ہے اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے نہ اس میں ناومید ہونے کی ضرورت ہے نہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت ہے بہت سے آمال بتائے گئے ہیں انسان کا کام ہے ان آمال کو انجام دینا پروردگار کس حد تک ان آمال کے ذریعے سے انسان کو کامیابی دیتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہے اب خدا کی مسئلہت پر راضی رہے اکتالیس دن تک نمازِ صبح اور نمازِ نافلہ صبح کے درمیان یعنی نافلہ صبح دو رکعت پڑی ابھی نمازِ واجب نہ پڑھیں نافلہ پڑھ کے نمازِ واجب سے پہلے اکتالیس مرتبہ سورہ حمد پڑھیں چالیس دن تک اسی نیت سے صاحبِ اولاد ہونے کی نیت سے انشاءاللہ پروردگار اس کو صاحبِ اولاد بہت جلد کرے گا یہ سورہ حمد کے جو ہے اثر ہیں اثرات ہیں لہذا بہت سے موقعوں پر سورہ حمد کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کے فائدے دیکھ سکتے ہیں آخری آئے سورہ حمد کی اور اس کے بعد آج کئی درس مکمل ہوتا ہے اہدنہ سراتِ مستقیم کی ہم نے آیت پڑھی پروردگار سیدھے راستے پر ہمیں کام زندگ گرچہ کے سراتِ مستقیم میں ہمیں اشارہ مل گیا کہ سراتِ مستقیم سے مراد کیا ہے یا پھر سورہ یاسین میں ہمیں اشارہ ملا سورہ یاسین میں کیا کہا پروردگارِ عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان تم شیطان کی باتوں میں مت آنا شیطان کی اتبانہ کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِعِ شیطان تمہارا خُلَا ہوا تُوْخِشْمَنَي وَعَنِعْبُدُونِ اور میری عبادت کرو حاضر سراتِ مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے یعنی سراتِ مستقیم کو سیدھا راستے کو عبادتِ پروردگارتے تھوڑے یاسین میں تعبیر کیا گیا لیکن پھر بھی ایک اشکال باقی تھا ذہن میں مبہم تھا یہ سیدھا راستہ اگلی آیت یعنی یہاں سے لے کر آخر سورے تک سراتِ مستقیم کی خصوصیت بیان کی گئی ہے دو طریقے سے پہلا سراتِ مستقیم کی ایک صفت بتائی گئی ہے وہ صفت سراتِ مستقیم میں ہے کونسی سراتِ اللَّذِينَ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ وہ راستہ ان کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں نعمت والوں کا راستہ نہ کہ وہ راستہ یعنی ایک صفت سے اس راستے کو الگ کیا گیا یعنی اس راستے میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تُو غزبناک ہوا یا جو گمراہ ہیں ٹھیک ہے راستہ کن کا نعمت والوں کا گمراہوں کا یا جن پر خدا غزبناک ہوا ان کا راستہ نہیں یہ سراتِ مستقیم ہیں جلدی جلدی اس کو آپ یہ خدمت میں آرز کرتا چلوں سورہ نیسا آیت نمبر انکتر آیت نمبر سکسٹی نائن میں اس بات کو بخوبی اس بات کی تفسیر کی گئی کیونکہ یہ حقیقت ہے ان القرآن یفسروا بازو باز قرآن کی باز آیتیں باز آیتوں کی تفسیر خود کرتی ہیں مَا يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ وہ کون ہے جن پر خدا نے اپنے نعمتیں نازل کیے سوال یہ ہے اس کا جواب سورہ نیسا آیت نمبر انکتر میں خدا خود دیتا ہے کون ہے جن پر اللہ نے اپنے نعمتیں نازل کیے مَا يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ تو خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا ان کے ساتھ ہوگا جن پر خدا نے اپنے نعمتوں کو نازل کیا ہے دیکھیں یعنی اگر کوئی بندہ خدا اور رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو ان کے ساتھ ہوگا جن پر خدا کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں اب دیکھیں اگر نعمت والوں کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب سرات مستقیم پر کامدن ہوگا فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ حَلْعَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ نعمت والوں میں چار لوگوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے جن پر خدا نے نعمتیں نازل کیا ہے وہ ہے نبی وَالصِّدِّقِينَ وہ ہے صادقین لوگ سچے لوگ وَالشُهَدَاء شہید لوگ وَالصَّالِحِينَ اور صادق افراد یہ چاند وہ لوگ ہے جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہے جن پر خدا کی نعمتیں ہیں نبی صدقین شہداء اور صالحین انبیاء یعنی پروردگار عالم کی نعمتیں انبیاء پر نازل ہوتی ہیں اللہ کے جو معین کردہ انبیاء ہے حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک صدقین سے مراد آپ صدقین یعنی سچے رہبر امی معصومین علیہ السلام بھی صدقین سے مراد لیے گئے ہیں شہداء یعنی دین کی راہ میں حق کی راہ میں شہید ہونے والے صالحین یعنی نیک اور پاکی زافراد خدا کے دستور پر عمل کرنے والے لوگ عملے صالح انجان دینے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی نعمتیں ہیں اور جو خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تو سرات اللہ زینہ انکہ راستہ کے دن پر تو نے اپنے نعمتیں نازل کی ہیں یہاں ہمیں پتہ لگا کہ وہ نبیوں کا راستہ ہے وہ سچوں کا راستہ ہے شہیدوں کا راستہ ہے اور وہ صالح لوگوں کا راستہ ہے چار قسم کے لوگ انعمتہ علیہم میں بیان کیے گئے ہیں لیکن غیر المغذوبِ علیہم ولا ظالین کی تفسیخ بہت قابل غور ہے غیر المغذوبِ علیہم ولا ظالین وہ راستہ نہیں نہ کہ وہ راستہ ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا غزب نازل کیا ہے مغذوبِ علیہم یعنی غزبناک وَتُوْ ان پر ولا ظالین ظالین یعنی گمراہوں کا راستہ یہ دو خصوصیت اس راستے میں نہیں پائی جاتی دو چیزیں ہیں مغذوب اور ظالین مغذوب اور ظالین پہ آپ آخر میں بس توجہ کریں اور اس کے بعد اس درس کی زہمت تمام مغذوبِ علیہم جو ہے وہ ظالین سے زیادہ برا ہے مغذوب میں ظالین سے زیادہ شدت ہے اب تفسیر اس میں آپ جب سنیں گے دونوں کے فرق کیا ہے مغذوبِ علیہم اور ظالین دونوں میں فرق کیا ہے تو واقعاً آپ کو جو ہے تاجب بھی ہوگا دیکھیں مغذوب گمراہ ہیں ظالین بھی گمراہ ہیں ظالین کہتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں مگر نورمل ان گمراہ تو ہیں مگر کوئی خاص گمراہ ہی نہیں لیکن مغذوبِ علیہم مغذوبِ علیہم گمراہ ہے اور لجاجج بھی کرتے ہیں اڑے رہتے ہیں زدیت لکھتے ہیں اپنے گمراہ کی پر زالین گمراہ ہیں مگر دوسروں کو عذیت نہیں پہنچاتے مگر مغضوبِ علیہم گمراہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو عذیت دیں جو راہے راست پر آ چکے ہیں ان کو پریشان کریں ان کو ستائیں یہ زالین جو ہے گمراہ تو ہیں مگر ان پر عذاب نازل نہیں ہوا لیکن مغضوبِ علیہم گمراہ بھی ہیں اور خدا نے ان پر عذاب بھی نازل کیا ہے زالین لوگ گمراہ تو ہیں مگر اہلِ ہدایر سے دشمن ہی نہیں رکھتے لیکن مغضوبِ علیہم گمراہ بھی ہیں اور یہ ہدایت والوں سے دشمنی بھی رکھتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم دشمن بنے رہے ہیں اہلِ ہدایت کے اہلِ دین کے دشمن بنے رہے ہیں زالین گمراہ ہیں مگر عذیت نہیں دیتے دوسروں کو پریشان نہیں کرتے مغضوبِ علیہم خود گمراہ ہیں اور جو راہِ راست پر جانا چاہتے اس کو عذیت پہنچاتے پریشان کرتے کہ وہ راہِ راست پر نہ جا سکے یہ فرق ہے دونوں میں اور یہ پہلا فرق میں نے آپ کی خدمت پر پیش کیا تفسیر میں دوسرا فرق دوسرا دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے پہلی تفسیر یہ دونوں کی فرق دوسری تفسیر مغضوبِ علیہم سے مراد یہودی ہیں اور زالین سے مراد نسارہ ہیں یہ بڑی چالب اور بہت پرکشش تفسیر ہے دیکھیں یعنی زالین گمراہ نسارہ عیسائی لوگ ان کو زالین سے تعبیر کیا گیا اور مغضوبِ علیہم سے یہودیوں کو تعبیر کیا گیا آج تک دیکھیں آپ یہودی کس قدر مسلمانوں کو آزار و عذیت دے رہے ہیں کس قدر یہودی مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں ظلم و ستم کر رہے ہیں لہذا علیہم نے دوسری تفسیر کی تیسری ایک تفسیر اور کی ہے کہ زالین خود تو گمراہ ہیں مغضوبِ علیہم خود بھی گمراہ ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا جائے یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جو ہدایت پا چکے ہیں ان کے اندر بھی گھس کے ان کو گمراہ کیا جائے یعنی پہلی پلیننگ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی وہاں نہ جانے پائے ہدایت نہ پانے پائے دوسری پلیننگ یہ جو ہدایت پا چکا ان کے اندر فساد ڈال کے ان کو بھی گمراہ کیا جائے لہٰذا مغضوبِ علیہم سخت تر منزل ہے ولا الظالین سے ہم اسی لئے دعا کر رہے ہیں پروردگار ہمیں ان دونوں سے دور رکھ اور ہمیں اس راستے پر قائم رکھ کہ جو انعمتہ علیہم والا راستہ ہے انشاءاللہ اسی امیت کے ساتھ کے پروردگار اس سورے کا جو مقصد ہے ہمیں اس مقصد پر گامزن رکھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماؤں بڑا اہم سورہ ہے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اس قرآن مجید کے صدقے میں اس سورے کے جو مفاہم بیان ہوئے ہیں ہمیں سمجھنے کی اور ان مفاہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک